اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لئے تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھالو جب کھانا کھانے لگے تو صحبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کے ساتھ نان کھرش یعنی سالن نہیں ہے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی آئی وہ بڑے زور سے بھنبھنا رہی تھی ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں اس وجہ سے کہ اصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سالن نہیں ہے حالانکہ یہاں قریب ہی گار میں ہم نے شہد کا چھتہ لگا رکھا ہے وہ کون لائے گا ہم اسے اٹھا کر نہیں لا سکتی فرمایا پیار علی علیہ السلام اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے کر آؤ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام ایک پیالہ پکڑ کر اس مکھی کے پیچھے ہو لیے وہ مکھی آگے آگے ایک گار میں پہنچ گئی اور آپ علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر شہد مصفہ نے چوڑ لیا اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ خانے لگے تو مکھی پھر آگئی اور بھنانا شروع کر دیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکھی پھر اس طرح شور کر رہی ہے تو فرمایا میں نے اس سے ایک سوال پوچھا ہے یہ اس کا جواب دے رہی ہے میں نے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہیں میں نے پوچھا پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں پھیکے بھی اور بدمزہ بھی تو تیرے موہ میں جا کر نہائیت شیری اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے تو مکھی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ایک امیر اور سردار ہے ہم اس کے تابع ہیں جب ہم پھولوں کا رست چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں تو وہ بدمزہ اور کڑوے پھولوں کا رست درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے سبحان اللہ ذرا سوچئے کہ اگر درود پاک کی برکت سے کڑوے اور بدمزہ پھول کا رست نہائیت میٹھا شہد بن سکتا ہے تلخی شیری میں بدل سکتی ہے تو درود پاک کی برکت سے ہمارے گناہ نیکیوں میں بدل سکتے ہیں مدنیا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی برسات جاری اثاری رکھیں تاکہ ہمارے گناہوں کو بھی نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اللہ تعالی درگزر فرما دے اور بے حساب جنت عطا فرمائے آمین اللہم صلی علیہ سیدینہ محمد وآلہ آل سیدینہ محمد کما تحب و تردہ لہو